السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالفی ساجد اور آپ میرا یوٹیوب پر چینل دیکھ رہے ہیں عمر اٹھو سروس اینڈ میکینیکل ورگ شاپ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے اور اللہ پاک آپ کی تمام جو دل کی نیک حسنے نیک تمنہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے اللہ رب العزت آپ سب کو سیدھے کاملتان درستی تا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے تو میری بھی کافی صحت خراب سی الحمدللہ آپ ساب بھائیوں کی دعا کی وجہ سے آپ میری الحمدللہ صحت کافی بہتر ہے میں نے رات کو ڈریپ فگرہ بھی لگوائی ہے اور میڈیسین بھی لی الحمدللہ آپ میری صحت کافی بہتر ہے تو میں آپ بھی ساب بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت تاندوسی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جہاں قیمی ہے آپ کو خوش رکھے اور آپ نے حفظ و امان میں رکھے تو آپ بھائیوں کے میرے ساتھ بہت محبت ہے آپ میری بہت ماشاءاللہ سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو ساتھی میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں یہ چھوٹا سارے کام ہے یہ کرنے سے الحمدللہ ہماری بہت عزائی ہوتی ہے اور جو بھی میں نئی ویڈیو بنا تو وہ بروقت آپ تک پہنچتی ہے تو آج میرے پاس موٹسیکل ہے سی ڈی انڈا وانڈو فیب انڈی مادل تو ویسے تو میں اس کی مکمل جو اینا ٹیوننگ کر رہا ہوں سربس کر رہا ہوں ایل چینج کر رہا ہوں مکمل موٹسیکل اوورال کر رہا ہوں تو اس موٹسیکل میں ایک مین فالٹ تھا تو میں نے کہا چلو آج وہ فالٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ بہت ہی اہم فالٹ ہے جس کی وجہ سے جو موٹسیکل ہے وہ ببلنگ کرتا ہے تو اکثر جو موٹسیکل ہیں ان میں یہ مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے بھائی اس معاملے میں پرشان بھی ہوتے ہیں کہ اس کو کیا پرشانی ہے کیا اس کو مسئلہ ہے تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آپ کو مکمل اس کی ریٹیل اور معلومات دیں کہ کس کس وجہ سے موٹسیکل جو ہے وہ ببلنگ کرتا ہے اور پرشانی کرتا ہے موٹسیکل کوئی بھی اوز کے اندر یہ فالٹ ہوتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور دکھاتے ہیں کہ موٹسیکل کو کیا پرابلم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موٹسیکل کے دووے جو اس کے ویل ہیں نا ریم وہ میں نے نکالے ہوئے نظر آرہا ہے پیچھے والا بھی نکالے ہوئے اور فرانٹا والا بھی نکالے ہوئے تو یہ انہی موٹسیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کڈیشن اس کے ماشاءاللہ صاف ہے تو اس کے میں ٹیوننم کر رہا تھا یہ میں نے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیپٹ کوری اس کا کھولا ہوا ہے اور ایر فلٹر وغیرہ بھی نکالا ہوا ہے اور آپ کارو بیٹر وغیرہ جو ہے وہ اس کا کھول کر ساپ کروں گا تو یہ جو اس کی ایورو ٹرب ہوتی وہ بھی میں نے کھول کر رکھی گیا تو دیکھ سکتے ہیں موٹسیکل کی ساری کڈیشن تو پہلے میری الحمدللہ ویڈیو ہے آپ میرے چینل پر جاکے دیکھ سکتے ہیں کہ موٹسیکل کی ٹیونوں کس طرح کرتے ہیں وہ پوری میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے اور کسی مارڈل کی یا انہی مارڈل کی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کچھ کھول کر رکھا ہے اہل وغیرہ نکال دی گئے تو اب اس کی ٹیونی میں نے وہ کرنی ہے تو یہ جو ببلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ موٹسیکلوں میں پہ جاتا ہے موٹسیکل کیوں کرتا ہے ہم اپنی زبان میں تو اس کو جھول بھی کہتے ہیں یعنی کہ موٹسیکل جب آپ چلاتے ہیں تو پیچھے سے وہ ادھر ادھر کو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے موٹسیکل نیچے سے نکر رہا ہے تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہ جو فالٹ ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ کیوں آتا ہے اور اس کا کیا حال ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے تو اس کے جو میں نے دوبے ریم ویل نکالے ہیں وہ اس لئے نکالے ہیں کہ اس کی تارے میں کافی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کافی جو ریم تھے وہ تیڑے تھے ان کو سیدھے کرنے کے لئے تو اب ہم تفصیل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ موٹسیکل جو ہے وہ ببلنگ کیوں کرتا ہے تو جب بھی آپ کا موٹسیکل جو ہے وہ ببلنگ کرے یا موٹسیکل آپ کا ہم پنجابی میں اسے بولتے ہیں جو علمارے یا آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے میرا موٹسیکل پچھے سے پنچر ہے تو اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے موٹسیکل کے جو ہواہ وہ چیک کرنے ہیں نمبر ایک آپ نے اس کی ہواہ وہ چیک کرنے ہیں مثال کے طور پچھلے ویل میں اکثر پیٹھالیس پیچاسپنڈ ہواد تھی اگر آپ کا وزن زیادہ تو آپ ہواہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں پچونجم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اور زیادہ لوڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ ساتھ بھی تا کم ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا موٹسائکل جو hud промارے گا نمبر دو یہ جو اس کا ہوتا ہے نا سنٹر ایکسل یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اگر یہ لوز ہو تو اس کی وجہ سے بھی موٹسائکل جو بei بھوم کرتا ہے اس کا ناٹ دوسری طرف لگا ہوتا ہے میں جب دوسری طرف جاتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے اگر یہ ڈیلا ہو میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو تب بھی آپ کا موٹسائکل جو ہے وہ پچھلا حصہ ہے جو وہ ببلنگ کرتے ہیں یہ اس کا ناٹ ہوتا ہے یہ آپ نے ضرور ٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر بوش ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے اگر وہ بوش خراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیونکہ یہ جو سارا چمٹ ہے نا سارا نظام موٹسیکل ہے پچھلا عیسی ہے اس کے ساتھ ہی ٹیٹ میٹ ہوتا ہے تو یہ اگر لوز ہو اس کی وجہ سے بھی موٹسیکل پیچھے سے ایسے ایسے کرتا ہے اس کے اندر بوش ہے وہ خراب وہ تب بھی موٹسیکل جو ہے وہ ببلنگ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ جو ایکسل ہوتا ہے بعض اوقات یہ ایکسل اندر سے گھیس جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے بوش اور ایکسل کے درمیان پلے بن جاتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی آپ کا موٹسیکل جو ہے وہ ببلنگ کرتا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ باتیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے اس کا جو رم ہے وہ چیک کرنا ہے اگر وہ تیڑا ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کا موٹسیکل جائے وہ ببلنگ کرتا ہے جو مارتا ہے اس کی تاریں ٹوٹی ہوں بہت زیادہ سپوکن ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں وہ اگر زیادہ ٹوٹی ہوں تو اس کی وجہ سے موڈ سیکل ببلنگ کرتا ہے اگر وہ سپوکن لوز ہوں تو اقصد رکھاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نیا موڈ سیکل آتا ہے تو آنکہ چاہیے کہ پانچ سو کلومیٹر یا آزار کلومیٹر کے بعد وہ سپوکن جو ان کو ایک دفعہ ٹیٹ کروانا چاہیے تو ہمارے کچھ بائی جو ہیں وہ نہیں ٹیٹ کرواتے جیسے ہوتا ہے اسی طرح ہی وہ چلاتے رہتے ہیں اور وہ لوز ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے موڈ سیکل جو وہ ببلنگ کرتا ہے اور میرے پاس کافی ایسے مسئلے آیا ہیں وہ گیتے ہیں جی موڈ سیکل دیکھو یہ ببلنگ کر رہا ہے تو سارا جال جو ہوتا ہے وہ ڈیلا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر سپوکیں ٹوٹ جائیں مثال کے طور کے پچھلے جو ریم میں اس کے اندر چھتی سپوکیں فیٹ ہوتیں چھتی تارے فیٹ ہوتیں تو میرے پاس ایسے بھی موڈ سیکل ہیں جیس کے اندر صرف دس تارے رہ جاتی ہیں وہ بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ توجہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ببلنگ کرتے ہیں تو آپ نے تیر جو وہ چیک کرنا ہے اس کی بھا چیک کرنے اس کے بعد اس کی جو سپوکیں وہ چیک کرنے ہیں لوز تو نہیں ہے کام تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ریم چیک کرنا ہے اگر وہ خڑے میں لاکر اگر زیادہ تیڑا ہوگئے تو آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر بیرنگ ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی چیک کرنا ہے اگر بیرنگ خراب ہو یا بیرنگ لوز ہو یا بیرنگ ٹوٹا ہو تو اس کی وجہ سے موٹسیکل جو ہے وہ جھول مارتا ہے اور ببلنگ کرتا ہے اور ایک اور بات بتاتا ہوں جو آپ کا ویل ہے اس کے اندر جو ایکسل ہوتا ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے اگر وہ ایکسل کا ناٹ لوز ہو یا ایکسل سلپ ہو چکا ہو تو اس کی وجہ سے موٹسیکل جو ہے وہ ببلنگ کرتا ہے اور جھول مانتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا موٹسیکل کے شاخ اکسل موٹسیکل میں اس کا فالڈ آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہ شاخ جو باڈک ساتھ تیچ میٹ ہویا یہ ہم شاخ نکال دیں گے جو تو سارا موٹسیکل نیچے آیا جاگا تو اس کا بھی پچھل حصے سے بڑا خاص ایک نظام ہوتا ہے تو اس کے اندر پامپ ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا پامپ اس کے اندر چھوٹا سارا پسٹن ہوتا ہے اور اس کے اندر سیلے ہوتی ہیں ایل ہوتا ہے تو جب یہ شاخ خراب ہو جاتے ہیں نا پیشے والے پامپ لوز ہو جاتے ہیں یا وہ پسٹن لوز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی موٹسیکل جو ہے وہ جھول مارتا ہے آپ چلاتے ہیں اگر پیچھے سے موٹساکل ایسے لگتا ہے جیسے نیچے سے نکر رہا ہے یا دو تین آپ دو سے زیادہ سواری بٹھاتے ہیں تو وہ بلکل ہی ایسے لگتا ہے کہ موٹساکل ہینڈل جو وہ قابو میں ہی نہیں رہتا تو یہ میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں جب بھی آپ کے پاس موٹساکل آیا ہے تو آپ اس کو چیک کریں سب سے پہلے آپ نے ٹیر کی ہوا چیک کرنی ہے وہ کم تو نہیں ہے اس کے بعد آپ ویل گمائیں 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 گھنائیں 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 گھنیں گھنائیں اس کے شاک ہیں ان کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کرنا تھوڑا سارا اوپر وزن ڈالیں گے تو آپ کو خود مخود پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر بابلنگ تو نہیں آ رہی تو یہ تھی آج کی باتیں آپ یہ باتیں نوٹ کیا کریں آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئے موڈ سیکلوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں میرے پاس کافی موڈ سیکل نئے مارڈل ہیں اچھارا مارڈل وہ کہتے ہیں یہ مارڈ موڈ سیکلوں میں جھول مارتا ہے بڑے مکانو کو چیک کر رہے لہ کر اچھ کا مسئلہ نہیں آل ہوا تو میں جب بھی ان کو کھڑوں میں ڈالتا ہوں تو اسی وقت شاک بتا دیتے ہیں کہ مارڈا کام ہونے والا ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاک جو ہوتے ہیں یہ مارے علاقے میں اکثر سرکے بھی خراب ہوتی ہیں اور لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ جمپوں میں چل چل کر کے اندر ان کے اندر وہ جو پسٹن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کو جو اگر ارجینل آپ کے پاس شاک ہیں تو آپ ان کو رپیر کرا لیں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جنرون جو ہے وہ آپ فورڈ نہیں کریں کہ وہ بہت زیادہ مہکی ہوتے تو دیسی جو ہے وہ ڈلوانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو رپیر کرا لیں اگر آپ کا چینہ کا موٹسیکل ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کے مشورہ دوں گا کہ وہ آپ جو شاک ہیں وہ ہی نئے ڈالیں کسی اچھی سی کمپنی کے ڈالیں کوشش کریں ہلکے نہ ڈالیں اچھی ڈالیں کہ ان کی رپیر نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاپ جو ہوگر آپ دوبارہ ڈلوائیں گے تو وہ پاپ ہلکے ہوتے ہیں اتنے اچھی نہیں ہوتے وہ اتنی زیادہ دیر نہیں چلتے تو یہ بہت کارامد باتیں ہوتی ہیں آپ کے لئے آپ پوری مکمل ویڈیو دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ مکمل جو ہے وہ معلومات دینا تو یہ کالی میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ دیکھ سکتا ہے کتنا کیچر فس ہو تو ٹیوننگ جو ہے موٹسیکل کی باروقت کرایا کریں آپ ایک روٹین بنائیں آپ نے موبیل میں اس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ موٹسیکل کی آپ نوٹ کریں جب بھی ہزار کلیومیٹر ہو یا ہزار سے اوپر ہو سو دو سے کوئی ریڈنگ مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کی ٹیوننگ باروقت کریں اور اس کا اہل جو وہ تبدیل کریں تو میں نے کال بھی اس ٹاپیک ویڈیو بنائی تھی وہ موٹسیکل آیا تھا تو اس کی جو ایکسیلیٹر کی تار تھی وہ جام ہو جاتی تھی اس کے اندر وہ گردوں کو باہر آ جاتا تھا تو یہ اس کا مسئلہ بنا تھا تو کچھ موٹسیکل ایسے ہوتے ہیں جن کی میسنگ شروع ہو جاتی کچھ موٹسیکل ایسے ہوتے ہیں وہ ایوریڈ اون کر جاتے ہیں تو بھائی کہتے ہیں کہ یہ یا قدم بیس پچیس کلومیٹر صرف کر رہا تو اس کی وجہات پسل میں یہ ہوتے ہیں کہ اس کی ٹیونوں جو ہے وہ لیٹ ہوتی اس وجہ سے وہ مسئلہ بنتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں نے دوگے جو ریم ہیں وہ نکال کر وہ دیئے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ سیکلوں والا ہے وہ ان کو چکوں کو سیٹ کر رہا ہے تو آپ بھی ان چیز کا خاص کیار رکھیں اگر آپ کے موٹسیکل کو ایسا پرابلم ہے تو آپ اس کا وہ ٹیونوں کریں اس کے بعد جب آپ ٹیونوں کریں تو وہ کمبل ٹیونوں کریں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ٹربو وغیرہ سب کچھ کھولا ہو گیا تو اس سے ٹیونوں کا بہت رزائل رکھتا ہے تو کال میں نے بھائی کی ٹیونوں کی یہ تو وہ صبح بتا رہا تھا موٹسیکل میرا ایسے ہو گیا جیسے میں نے نیا لے کر ہوں بلکل ہولا ہو گیا اس کی وجہ ہے کہ میں الحمدللہ ساری چیزیں کھولتا ہوں جو ٹیونوں کے اندر کھولنی چاہیے وہ سب کچھ صاف کرتا ہوں تو اس سے موٹسیکل کی ساؤنڈ پے کپ سارا نظام جو ہے اچھا ہو جاتا ہے تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں تو آخر میں پھر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اچھا سا جو کمنٹیں وہ کر دیے کریں جس سے ہماری اوصلہ حفظائی ہوتی ہے تو اگر کوئی ویڈیو میں کمی پیشی رہ جائے تو مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں میرے آپ بھائی ہیں تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی کورنگ کروں گا اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا موٹسر نے مطلعہ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں میں انشاءاللہ میرے بھائی ہیں میں ویڈیو اس ٹاپک پہ بھی بناوں گا تو انشاءاللہ آپ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ